بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا ہم نے پہلا نظارہ آج دیکھا مان سیرہ میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی سیاسی سرگرمیاں خیبر پختونخواہ میں تو انہوں نے شروع کر دی ہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ میں ان کی حکومت ہے لیکن آج جو سب سے بڑا پڑاؤ ہے سب سے بڑا دیرہ ڈالا جانا ہے سب سے زیادہ پاور شو ہے وہ ہے اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اس جلسہ کی اجازت اور اجازت دی ہے انتظامیہ نے اور حکم دیا ہے اس کیونکہ ایک طویل عرصے کے بعد یعنی کہ نو مائے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کے ساتھ کیا گیا وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اب بھی اس وقت بھی ان کے بہت سارے سیاسی کارکنان سیاسی رہنماء جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں حوالاتوں میں ہیں ان کو اگواہ کیا ہوا ہے ان کو اٹھایا گیا ہے اور اس میں خاص طور پر جو متحرک لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی ازر مشوانی کے بھائی اور پھر کل پاکستان تحریک انصاف می� کارڈینیٹر ملک رزوان ان کو اٹھا لیا گیا اس طریقے سے گرتاریاں بامار دھار ہر چیز ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو لیٹسٹ سیچویشن ہے وہ ہے منصیرہ میں ایک اعلان جنگ کر دیا گیا ہے اور کچھ استیفے مانگے گئے ہیں اور آج جو اسلام آباد میں جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ بھی کافی میننگفل ہوگا بامانی تقاریر کی جائیں گے اس میں عمران خان صاحب نے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے عمران خان صاحب نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اب ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی منزل کیا ہوگی اور وہ منزل ہے پاکستان کے عوام مہنگائی کا خاتمہ بے روزگاری اور اس جالی نظام سے چھٹکارہ اور پاکستان کے عوام کے لیے ان کی پسند کی حکومت لانا اور نئے انتخابات کی طرف بڑھنا یہ بنیادی باتیں کر دی گئی ہیں اب جو اس وقت سیچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہماؤں کی پریس کانسنس بھی ہوئی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان تحر تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب استیفہ دے دیں اور اگر وہ استیفہ نہیں دینا چاہتے تو پھر وہ انصاف کریں اور اگر وہ انصاف بھی نہیں کر سکتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں اس میں اپنے آپ کو الگ کر دیں کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک متاثب کے طور پر سامنے آ چکے ہیں ان کا تاثب ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ اور پا طور پر کل جو انہوں نے فیصلہ دیا اور الیکشن ٹربیونلز کو کام کرنے سے روکا اور لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سسپینڈ کیا اس کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ قاضی فائی عیسیٰ صاحب اس جالی نظام کو بچانے کے لیے سب سے بڑے سہولتکار کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کا کردار جو ہے وہ انتہائی منفی ہے لہٰذا اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا اور بتا دیا اور اس کے اکارڈنگلی اب پاکستان تحریک انصاف آگے بڑھے گی اور اس میں جو پریس کانفنس کی گئی اس میں انہوں نے بتایا کہ آج کا جو جلسہ ہے وہ حقیقی آزادی کے لیے ہے اور عمران خان صاحب نے بھی یہ پیغام دیا ہے جیل سے کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں اور آج اپنی پریزنس شوک کریں کیونکہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کل پٹرول پمپس ایسوسییشن نے آل پاکستان پٹرول پمپس جو ڈیلر سے انہوں نے ایک دھمکی دی ہڑتال کی دھمکی دی اور رات گئے مذاکرات ہوتے رہے وہ نہیں مانے اور وہی ہوا ان کے مطالبات راتوں رات مان لیا گئے اور آج صبحو نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا جناب وزیراعظم شباہ شریف صاحب کے حکم پر کے فل فور نوٹفیکشن ان کے مطالبات پورے ہو گئے تو اس لیے اگر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق ملیں ان کی عزت بالو جان مال آبرو کی حفاظت ہو اور اس ٹولے سے جان چھوٹے اور مہنگائی خاتمہ ہو بے روزگاری کا خاتمہ ہو اور یہ سارے مسائل جو ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر پولیس گردی کا خاتمہ ہو تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا پڑے گا اور حقوق کے لیے نکلنا ہے پورامن طور پر نکلنا ہے پیسفولی نکلنا ہے اور وہ باہر نکلیں اور باہر آکے کل اپنی پریزنس چو کریں یہی بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی یہ بات کی ہے اب دوسری آنے باتیں ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں اور پولیس بھی موسیقی چل رہی ہے اور اس میں انہوں نے کرین آپریٹر کو گرفتار کر لیا تو وہاں کے انتظامات کر رہے تھے اور وہاں پہ جلسہ گاہ کو اسلام آباد پولیس نے اکھاڑا اب اسلام آباد پولیس کس کے انڈر ہے وہ ہے موسن نکلی صاحب کے انڈر جو کہ پارٹ ٹائم وزیر داخلہ ہیں پارٹ ٹائم ہی پی سی بی کے چیئرمین ہیں نہ کرکٹ کی بھی تباہی ہو رہی ہے اور دوسری لائن آرڈر کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں میں اور وقلہ میں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ان میں رو فسن صاحب بھی تھے شوہب شہین بھی تھے فتو سنیمی نقوی شاندانہ گلدار شاداب جعفری سب نے انہوں نے کہا ہے کہ ترنول کا جو جلسہ ہے وہ ایک بہت ہی تبدیلی کے لیے ابتدائی طور پر بہت ہی اچھا ثابت ہوگا اور ہم اس کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو سب سے بڑا تافلے آنا شروع ہو گئے ہیں جلسہ گاہ میں مختلف شہروں سے راولپنڈی سلام آباد کے قریبی شہروں سے آنا شروع ہو گئے ہیں اور دوسری جہارے وہاں پر اکھاڑ پیشاڑ بھی چل رہی ہے لیکن وہاں کا جو جوش جذبہ ہے پاکستان کے عوام جو پہنچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی آواز پر لبائک کہیں گے اور آئیں گے اور ہمیں کوئی نہیں روک سکتا جو سب سے بڑا کافلہ ہے وہ خیبر پختون خواہ سے آئے گا جبکہ لاہور سے بہت بڑا کافلہ گجرانوالہ سے سیالکورٹ سے منڈی بہاودین سے اور ان ارساہی وال سے یہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور اس جلسے میں پہنچیں گے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے خطاب کرنا ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے واضح طور پر کہ اب عوامی جد جہد کا وقت آ چکا ہے اور خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ انہوں کی یہ رشا دوانیاں جاری رہیں تو اس صورت میں ہم پھر کچھ اور بھی اقدام کر سکتے ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور ہر صورت میں دیں گے اس کے بعد جو خبریں چل رہی ہے اس وقت سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف سیاسی جدوجہت کر رہی ہے دوسری طرف جو موجودہ حکمران ہیں جالی سرکار ہے اس کو جو سب سے زیادہ مضاحمت کا سامنا ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے عدلیہ کی طرف سے عدلیہ اب ان کے فستائیت کے جو ہتھکنڈے ہیں ان سے مروب بھی نہیں ہو رہی ڈر بھی نہیں رہی اور وہ انصاف پرہم کرنے کے لیے بھی تغدا کر رہی ہے اور اس کے لیے کر رہی ہے کہ اگر آئین کو بچانا ہے اور دستور کو بچانا ہے اس نظام کو بچانا ہے تو پھر عدلیہ کو آگے نکلنا ہوگا اگر عدلیہ آ اس وقت بھی خاموش رہی تو پھر آہ پاکستان میں دستور نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور دستور جو ہے وہ محض پڑھنے کے لیے ہوگا عدلیہ ہی اس کی محافظ ہے اور عدلیہ آہ کو اب کیا کیا جا رہا ہے عدلیہ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے عدلیہ کو کس طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے دو اونرابل جڈیز کے خلاف پہلے جسٹس اثر من اللہ صاحب کے خلاف کمپین چلائی گئی پھر جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف کمپین چلائی گئی توہین عدالت کا نوٹس ہوا لیکن قاضی صاحب نے دونوں مجرموں کو چھوڑ دیا گیا اور چونتیس ٹیلیویجن چینلز کو جنہوں نے بتایا تھا کہ یہ عدلیہ کی توہن ہوئی ہے ان کو نوٹس جاری کر دیا گئے تمام ٹی وی چینلز کو بہرحال اب ایک اور کام شروع ہو چکا ہے توہین عدالت کی کاروی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہی ہے چونکہ جسٹس بابر ستار صاحب بہت ایکٹیو ہیں جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب وہ بھی اور وہ پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب ایک اور کام شروع کیا گیا ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری صاحب کے خلاف کام شروع کر دیا گیا ہے ان کے خلاف گلیز قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے ان کی ڈگری کے بارے میں سوالات اٹھائی جا رہے ہیں کب جبکہ وہ کئی سالوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں نہ صرف جج ہیں بلکہ اس سے پہلے ایڈوکیٹ تھے پاکستان بار کانسل سے منسلک اور ہر چیز تو ان کی ڈگری کو جالی قرار دیا جا رہا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کو انڈر پیشر رکھا جائے بلیک میل کیا جائے غلیز قسم کا پروپیگنڈا کیا جائے شیطانی میڈیا کو استعمال کیا جائے ڈیجیٹل لحشت گردی کی جائے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دوسری جانب چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ملک شہزاد صاحب جنہوں نے بہت اچھے کام شروع کیے تھے لیکن ان کے خلاب بھی ابھی تک ان کو سپریم کورٹ قاضی صاحب اگین قاضی صاحب ان کو اٹھا کر سپریم کورٹ لے آئے اور لاہور آئی کورٹ اور یہ کام کس کی خواہش پہ کیا یہ وکلا کی خواہش پہ اور وکلا کون سے جو مریم صاحبہ کے ہم خیال تھے مریم صاحبہ کی خواہش پہ پنجاب حکومت کی خواہش پہ چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ملک شہزاد صاحب کو وہاں سے اٹھایا گیا اور ان کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا اور ابھی بھی ان کے خلاف جو ہے وہ تعدیبی کاروائیاں چل رہی ہیں اور تعدیبی کاروائیاں دو سال پہلے کا واقعہ دو سال تک خموش رہے اور اس واقعے کو دوبارہ جو ہے اس کو اٹھایا گیا دوبارہ احتجاج کروایا گیا دوبارہ یہ سارا کچھ سٹیج تیار کیا گیا اور اس کو بھی ملک شہزاد صاحب کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی لیے یہ پولٹیکل موٹیویٹڈ کیسز جو ہیں اور خاص طور پہ آپ دو سال تک خموش رہے اور دو سال بعد اب آپ آئے ہیں اور آ کے اس کو منوپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منوور کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلے گا یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے قاضی فائدہ صاحب کے بارے میں ایک ان کی بیرونی ملک جہزادوں کے بارے میں جب ان کی فیملی کی اور جہزادوں کے بارے میں پتا چلا تو ریفرنس فائل ہوا ایف بی آر کی ریپورٹ ابھی تک موجود ہے تحقیقاتی ریپورٹ موجود ہے اس میں ایک مفصل ہر چیز لیکن اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر اس وقت اس کو کہایا کہ نہیں جناب یہ تو ملاف آئی ڈی ہے بدنیتی پر مبنی ہے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا تھا اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا منیٹریل ابھی تک نہیں آئی اور وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کی بنیاد پر وہ کیس بند ہے تو اگر اس کو اس کو دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ اگین سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو جو آنیرابل جیڈیز ہیں جو تگڑے جیڈیز ہیں وہ پیچھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس لیے جیسٹس شجاعت خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سینئر موش جیج تھے ان کو بیگنور کیا گیا نمبر ٹو جیسٹس نجیفی صاحب تھے ان کو بیگنور کیا گیا تیسرے نمبر پر تھیں جیسٹس نیلم صاحبہ ان کو چیف جیسٹس لاہور آئی کورٹ بنایا گیا تو امید اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی اس جو ان پر تحفظات ظاہر کی جا رہے ہیں تو اس کو وہ دور کریں گی اور وہ سب کچھ نہیں ہوگا جس جن خطیات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور وہ انصاف فرام کریں گی کیونکہ الیکشن ٹربیونل اور پنجاب میں جو الیکشن چوری کیا گیا اور پنجاب اس کا مرکز اور محور تھا اس میں قالی صاحب نے جو آرڈر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جناب نئی چیف جیسٹس آئیں گی ان سے مشابرت ہوگی پھر الیکشن ٹربیونلز آئیں گے اور پھر فرام پینٹالیس اور سنتالیس اور چالیس کا جو جھگرہ چل رہا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی اور اس جالی نظام کو بچانے کی کوشش کی جائے گی بہرحال یہ سب کچھ چیزیں برقرار ہیں گی تو دوسری جانے ایک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ریشو ہوا ہے اور وہ ہے کہ خاص طور پر جن لوگوں کو اغواہ کیا گیا ہے جن لوگوں اٹھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ بغیر کسی جرم پی ٹی آئی کے کارکنان اور ذمہ داران کے اغواہ کے جاری سلسلے پر شدیف غم غصہ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آئی روز تحریک انصاف کے بے گناہ کارکنان ذمہ داران اور ان کے اہل خانہ کا اغواہ ملک میں آئین اور قانون کی عملداری اور نظام عدل کے وجود پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے دو سال سے تحریک انصاف جس فستائیت کا شکار ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق مکمل طور پر مفقود اور ناپید ہو چکے ہیں اور جبکہ نظام عدل فرد واحد کی عاملیت کے پنجائے استبداد میں سسک رہا ہے وقت ایک سا نہیں رہتا یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا جو لوگ ان غیر قانونی اور فستائی کاروائیوں میں ملوث ہیں اپنی کیے کا حساب ضرور دیں گے فستائی حکومتوں کے یہ اوچیت کنڈے ہمیں انران خان اور اس کے مشن سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے ملک رزوان احمد اور اس کے بھائی کو پوری طور پر بازیاب اور رہا کیا جائے اور اس سے پہلے پروفیسر مزر مشوانی پروفیسر دہور مشوانی اور غلام شبیر سمید تحریک انطاف کے جبرن لاپتا کیے جانے والے تمام کارکران اور ان کے بے گناہ اہل خانہ کو رہا کیا جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے یہ صورتحال اجنب آپ کو اب نشت لیتے رہیں گے باقی باتیں اگلے بیلوگ میں جازے دیلئے اللہ حافظ